جب سے ہم نے چیپٹر الیکٹرو مگنیٹک انڈکشن سٹارٹ کیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم کس کوئی بھی کنڈکٹر لیں تو وہاں پہ جب بھی اس کے اندرے سے چارجز فلو کرتے ہیں تو وہ اپنے گرد مگنیٹک فیلڈ کو جنریٹ کرتے ہیں اور اسی طرح ہم نے اپنے پریویس گریڈز میں کچھ کمپونٹس دیکھے تھے جن میں ہم کرنٹ کو پاس کروا کے ان کے اندر انرڈی کو سٹور کرتے ہیں ہم نے انرڈی سٹورڈ ایک کپیسیٹر کو کافی ڈیٹیل میں سیکھا اور ہم نے ایڈ دی اینڈ انرڈی انٹرمز ورکڈن کی ڈیریویشن کو بھی سولف کیا تھا اب ہم اسی سے ریلیٹ کرتا ہوں ایک نیسٹ ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے ایک انرڈی سٹورڈ اینڈکٹر انڈکٹر کے اندر ہمارے پاس انرڈی اس طرح سٹور ہوتی ہے کہ آپ کو بتایا انرڈی کمپونٹ ہے ہمارے پاس جو انڈکٹر ہے اور اس کا کیا ڈیریویشن ہے اس کے لئے کیا پروسیجر فالو کرنا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس پیپر میں اس طرح کی کوششن آگا کہ آپ انرڈی سٹورڈ اینڈکٹر کو اپنی ورڈنگ میں ایکسپلین کرتے ہوئے اس کی ایکویشن کو فائنڈ ڈاوٹ کر لیں تو اس کے لئے آپ کو اس کی ڈیریویشن کی ضد پڑے گی اور اس کی ڈیریویشن کو آئیں سولف کرتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز آپ کو ہے ورڈ ڈن ڈیریویشن کیا ہوتا ہے ہمارے پاس دلٹا کیو ڈوٹ ایل اب یہ جو ہمارے پاس ایل ہے یہ ہمارے پاس ایم ہے اس کو ولٹیج بھی کہہ سکتے ہیں جو انڈکٹر کے اندرہ سٹور ہو رہے ہیں اور جو کیو ہے وہ چارج ہے جو انڈکٹر سے گزر رہے تھے تو ہمارے پاس جو ورڈ ڈن ہے وہ ایکویل ٹو ہو جائے گا ڈیلٹا کیو انٹو ایل کے اور اس کے بعد آپ کو یہ چیز ہم نے سیل ف انڈکٹرنس والے ٹاپک میں پڑی تھی ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں اور ایک چیز آپ کو بتا ہے کہ ڈیلٹا کیو ڈیلٹا تی جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کرنٹ کے ایک وال ہوتا ہے اور کرنٹ کی ویلیو اگر ہم نے ایوریج کرنٹ کی ویلیو نکال نہیں ہو تو اس چیز کو اپنے مائن میں رکھیں کہ انیشلی ہمارے پاس کرنٹ انڈکٹر میں سے بلکل بھی نہیں گزارا تھا یعنی کہ انیشلی جو کرنٹ تھا وہ زیرو تھا اور وہ کرنٹ انکریز ہوتا وہ میکسیم تک گیا اور میکسیم کرنٹ ہمارے پاس تھا آئی تو یہاں نی کے ہمارے پاس جو ایوریج کرنٹ ہے وہ زیرو پلس آئی ڈیوائیڈ بیر ٹو ہے ان اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ہاف آئی کے ایک وال ہو جائے گا اور چینج ان کرنٹ جو ہے وہ میرے پاس آئے مائنس زیرو ہوگا یعنی کہ جو فائنل میں سے ہم انیشل کرنٹ کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس change in current کریں گے اور اس change in current کو جب ہم اس میں put کریں گے li اور ہمارے پاس q over t سے بھی i آ چکا ہوا ہوگا تو اس وقت سے ہمارے پاس li square بن جائے گا یعنی کہ half of li square یہ ایک very important term ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ energy stored inductor میں ہمارے پاس جو word done ہوتا ہے وہ in terms of half of li square کی form میں ہم لوگ لکھتے ہیں اب اس میں جو چیز آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ہے energy جب ہم word کو energy میں convert کر رہا ہوتا you know بس ہم w کو u سے represent کر دیتے ہیں جو کہ مارا potential energy یا absolute potential energy کی form ہوتی ہے تو اسی طرح energy stored inductor بھی ہے جب ہم اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی load لگا دیں گے تو ہماری ساری ساری energy جو ہے وہ اس load میں flow کر جاتی ہے similarly اس میں جو magnetic field generate ہو رہی ہوگی اس کو ہم mu not n into i سے denote کر رہے ہوں گے اور جو flux ہے جس کو magnetic flux کہتے ہیں وہ b dot a کے equal ہوگا اور اس ہم b کی value کو put کریں گے mu not n into i جو کہ ہم نے empires law سے اس چیز کو ہم نے find out کیا تھا اور آپ کو یہ چیز پتا چل گئی ہے کہ جو میرے پاس l ہوتا ہے اس کو ہم denote کر رہے ہوتے ہیں n5 over i سے یہ بھی ہم نے اپنے last topic میں بڑھا کہ کیسے ہم لوگ self inductors کا coefficient کو find out کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جب ہم 5 کی value mu not n into i into a کو put کریں گے تو i اور i میرے پاس cancel ہو جائے گا اور i اور i cancel ہونے کے بعد میرے پاس جو term بچے گی وہ n mu not اور small n اور capital a بچے گی اور جو capital n ہے وہ آپ کو ہوتا ہے یعنی کہ جو small n ہوتا ہے وہ ہمارے پاس number of turns per unit length ہوتا ہے تو اگر capital n کو ہم نے find کرنا گا تو وہ ہمارے پاس small n into l ہوگا اسی ورے سے میں نے اس کو small n into l سے replace کر دیا ہے اب اس میں دیکھیں تو small n اور small n دو ٹائمز لکھا ہے اور اس کو multiply کریں گے تو یہ n کا square بن جائے گا اور ہمارے پاس جو final form آئی گی وہ اس طرح کیا گی کہ mu not n square a into l اب میرے پاس l کی value بھی آگئی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے جو work done تھا in terms of inductance اور current کو بھی find out کر لیا ہے اب جیس ہم نے اس کو put کر دینا ہے کہ l ہمارے پاس ہے اور current ہم نے find out کیا ہے تو اس کو جو ہم نے energy کی value نکالی ہوئے half into l into i square اس کے اندر l اور i کو put کر دیتے ہیں اب دیکھیں آپ کے پاس جو l ہے وہ ہے mu not n square al جبکہ i جو ہے وہ ہمارے پاس ہے b divided by mu not into n اب ان دونوں equations کو میں work done والی یا بھی ہم اس کو کیا کہیں energy والی equation میں put کر دیں تو میرے پاس um جو آئے گی وہ کیا آئے گی half of گیا میں نے جو ہے l کی جگہ پہ اس کی value پڑکی l کی value ہمارے پاس کہا تھی mu not n square into al اور جو i کی value تھی وہ تھی b over mu not into n اور اس کا ہمارے پاس whole square تو یہ میرے پاس um آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور um کی value کا جب ہم square کو open کریں گے تو b square divided by mu not square into n square ہے اور ایک چیز اس میں جو آپ نے یہ ہمارے پاس final form ہے اگر آپ paper میں یہاں تک بھی لکھتے ہیں تو آپ کے پاس جو energy کی derivation وہ یہاں پہ complete ہوتے ہیں اگر آپ نے energy per unit density نکالا اس میں کیا کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتایا ہے کہ ہم اس کو just volume سے divide کر دینا ہے volume کیا ہوتا ہے کہ area کو ہم length سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس اس cross sectional wire میں سے جو ہے اس کا complete volume آ جائے گا اور ہم جب total energy per unit volume کریں گے تو وہ energy density کہلائے گا اسی ویسے al کو ساتھ جب ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس جو final form بن رہی ہوگی اس میں al cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو u ہے اس کو energy per unit density کہتے ہیں وہ ہمارے پاس half of b2 over mu0 کے equivalent آ جائے گی ویسے ہمارے پاس جو um یعنی کہ energy stored in inductor کی value ہے وہ ہے half of al into b2 divided by mu into n اب اس میں ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس جو بھی inductor ہوگا اس کے اوپر depend کریں گے اس کا area کتنا اس کی length کتنی ہے اس کے اندر magnetic field کتنی پاس ہوگی similarly اس کے اندر جو permeability کا constant ہے وہ کتنا ہے اور ہمارے پاس جو number of turns per unit length وہ ہمارے پاس کتنے ہے I hope کہ آپ کو complete topic سمجھ آیا ہوگا جس میں ہم نے energy stored in inductor کو سیکھتے ہوئے اس کی derivation کو solve کی ہم نے stepwise چلے لے کے اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم لوگ um کی value کو find out کر رہے ہوتے ہیں